نیوز براڈ کاسٹر انڈی ٹی وی اور کاروباری شخصیت گوتم اڈانی کی گروپ کے درمیان حصے کے حصول کو لے کر کشمکش جمعہ کو اس وقت مزید تیز ہو گئی جب پرنے رائے اور رادکہ رائے کی طرف سے خیم کی گئی میڈیا کمپنی کی دعوے کو مستد کرتے ہوئے اڈانی گروپ نے کہا کہ انتیس فیصد حصے حاصل کرنے کے لیے مارکٹ ریگولیٹر سی بی سے کسی پیش کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے ایک ریگولیٹری فائلنگ میں اڈانی گروپ نے کہا انڈی ٹی وی کی ایک پرموٹر گروپ کمپنی آر آر پی آر کی طرف سے اٹھائے گئے دلال پی بنیاد خانونی طور پر غیر مستحکم اور ناخابل خبول ہے لہٰذا آر آر پی آر پی آر پوری طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے اور وارڈ ایکسرسائز لوٹیز میں بیان کردہ ایکٹیویٹی شیئرز الٹ کرنے کے لیے پابند ہے اڈانی گروپ نے کہا آر آر پی آر سی بی کے ستائیس نومبر دوہزار ویس کے حکم کا فریق نہیں ہے نتیجتن سی بی آرڈر کے پیرا ایک 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 بی اور ایک سو بارہ میں آر آر پی آر کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں اس پر لاغو نہیں ہوتی ہے وی سی پی آل کے ذریعے ایک معاہدے کے دیت وارنٹ نوٹس جاری کیا گیا جو آر آر پی آر پی آر پر پابند ہے اس لیے وہ آر آر پی آر اپنی معاہدے کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا پابند ہے خابلے ذکر ہے کہ اڈانی گروپ نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ اس کی میڈیا ونگ ای 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 میڈیا نیٹ ورکس لیمیٹیڈ بلواستہ طور پر این ڈی ٹی وی میں انتیس اشاریہ ایک آرٹ فیصد حصہ حاصل کرے گی اور چھبیس فیصد حصہ کیلئے کھولی پیشکش بھی کرے گی اسی دن گروپ نے سٹاک ایکسچنجوں پر بی ای 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 کو بھی مطلع کیا کہ ای 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 نل نے بی سی پی ایل میں سو فیصد ایکٹیوٹی حصہ حاصل کریا ہے اڈانی گروپ کے اعلان کے فوراں بعد انڈی ٹی وی نے کہا تھا کہ بی سی پی ایل کے ذریعے حقوق کا استعمال بغیر کسی انپوٹ اور باتچیت یا انڈی ٹی وی کے بانیوں کی رضا مندی کے بغیر کیا گیا ہے